رحمان کے بندوں میں پائی جانے والی قابل تعریف اور بنیادی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو صرف اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرتے ہیں کسی اور سے نہیں پوچھتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے ہیں توہید پر گامزن رہتے ہیں اور یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے اگر آدمی شرک کرنے لگے گا تو پھر تو اس کی عبادت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہی جاتا اس لیے کہ شرک اور توہید دو الگ الگ اپوزیٹ چیزیں ہیں یعنی شرک بھی اور توہید بھی نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں دوستو وہ لوگ ادنا سی ملاوٹ شرک کی ادنا سی ملاوٹ سے وہ ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اور اپنی توہید کو بچا کر کے رکھتے ہیں اللہ دوار کو تعالیٰ نے صورت فرقان کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ نَاحًا آخر اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں بکا دیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنا دیں یہی خالص توہید ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائیں اسی کو مشکل کشاہ اسی کو حاجت رواء اسی کو گریب نواز اسی کو امیر نواز سب کچھ اسی کو سمجھے جائیں لیکن آج معاملہ اس کے پر آکس ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے پیشاتی ہوئی اولاد میں تاخیر تو لوگ دردر پی ٹھوکرے کھانے لگتے ہیں اور بیماری سے شفا نہیں مل لہی ہے تو یہاں چلے جاؤں وہاں چلے جاؤں کیا کیا چلے جاؤں